بھائی ہوتے ہی ہو کوئی بیمار ہو جائے ہم بھی جاتے ہیں خیریت کو جاتے نہیں جاتے بھائیوں لیکن آج میں آپ کو بتا دو خیریت کے لیے کیسے جائے یہ بھی سن لو یہ بھی ایک طریقہ ہے کبھی کبھی ہم ایسی خیریت کو جاتے ہیں کہ اسی کی خیریت نکال دیتے ہیں ایک تو بیمار پڑا ابو کیا بھئیہ بیمار پڑا اس کا علاج چاہتا ٹھیک ہے وہ کاروبار کرتا تھا کاروبار میں بھی اس کے تعلی لگے چکے بیمار ہو گئے دکان بیشتا تھا دکان میں تعلی لگے چکے بیمار ہو گئے بھائیو ہے کہ نہیں پیسہ نہیں تھا چاہیں بچے قرضہ لے لے لکے اس کا علاج کر رہے لیکن علاج کر رہے ہیں ہم گئے اس کی خیریت کے لیے کھائے کے لیے گئے بھائیو تو ہم بھائیو صبح ہی دس بجے پہنچ گئے اس کے گھر پہلے تو کیا ہم نے ناشتہ پانچ سنوں پہ تو اس میں اگر آئے اور پھر ہم نے کھایا کھانا کیا کرنے آئے خیریت کے لیے یار خیریت کے لیے آئے اور اسے اور بیمار بنانے کے لیے آئے یار ایک بار بتاؤ تم اس مریض کے گھر کھانا کھا رہے ہو ناشتے کر رہے ہو اگر روز پانچ لوگ چلے گئے خیریت کے لیے میرے بھائیو ایک آدمی کے ناشتے میں سو دو سو اٹھ جا گئے اور کھانا اور ناشتہ دونوں ملا گا پانچ چھ سو تو چلے گئے اور پانچ چھ آدمیوں کو پھر روزانہ کھلائے گا دنیا ہزار دو ہزار کا روز کا خرچہ ہو گیا اس غریب کا تو ہزار دو ہزار کی دوہ چل لیے ہزار دو ہزار کے تیری خیریت چل لیے میں غلط تو نہیں کہنا ہوں بھائیو بات ہنسنے کی نواز پانچنے کی میں نے کوئی چھٹکلہ تو بیان نہیں کر دیا نا پانچ پڑے اس میں میں نے بات حقیقت کہی ہے میرے بھائیو یار ہم کیسے یار ظالم ہو گئے یار اپنے بھائی کی خیریت کے لیے جانے ہم یار بوجھ بن گئے اس کی سانسیں چل نہیں ہیں اور کبھی رک رہی ہیں اس کے گھر والوں پر ٹینشن ہے عرضہ لے لے کے اپنے اس غریب باپ پر اس کی اولاد جو ہے علاج کر رہی ہیں یار ہمارے دل کتنے سر پھگو ان بچوں پر ہمیں درست نہیں آیا وہیں جا کے تھانے کھا رہے ہیں وہیں جا کے جا کے جو ہے ناشتے کر رہے ہیں اور کیا کرنا ہے میرے خیریت کے لیے آئے تھے اجی میاں کیا بتاؤں یہاں تو حال یہ ہے نظام میکدہ کو جس طرح بگڑا ہے اس حقے انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا توجہ کر ہم بیمار کی خیریت کے لیے گئے تو آگے زنے کے پیچھے پک سنو لوگوں بیمار کی خیریت کے لیے جایا گروہ تو اس کے لئے پھانے ہاں پھایا گروہ اس کے لئے پہ ناشتے کا انتعام نہ کیا گروہ اپنے بھائی کی خیریت لاؤں اور خیریت لینے کے بعد میں جنتری جہیری ہو سے یہ واپس آ جاؤ خیریت لیتا مگڑ جو واپس آ تو ایسے ہی رہی وسنہ آیا کر رہا جو دیا بیمار بھائی ہے چاہے وہ اپنے گھر میں ہو وہ چاہے ہوسپیٹر میں ہو اپنی حیثیت کی مطابق اس کے ہاتھ میں سو دو سو پانچ سو روپیہ رکھ کے آیا کر رہا بھائیو ایک بات بتاؤ وہ بیمار ہے اس کا کاروبار بند ہو گیا اس کی دوائی کے لیے قرضہ لینا پڑ رہا یار اگر روز پانچ آدمی خیریت کے لیے گئے اور پانچ لوگوں نے دو دو سو روپے بھی دیئے نا تو لوگوں ایک ہزار روپے اس کے ایسے ہی مل گئے تو بولو اس کی بھائیو مدد ہوگی کے نہیں ہوگی بولو بھائیو ہوگی کے نہیں ہوگی ہم شادی میں تو نیوتہ لکھاتے شادی میں نیوتہ نہ لکھاؤ بیمار جا ہو جائے تو سو دو سو روپے اس کی بیماری میں دیکھا اور قرضہ سمجھ کے نہیں دیکھا کہ میں کل کو میں بیمار ہوں تو یہ مجھے دیکھا وہ دے کہ مجھے واپس نہیں چاہیے یار اللہ میں بطور مدد دے بات بھائیو سمجھ رہے ہو یہ میں سوچو میں بیمار پڑوں گا یہ تو یہ دے گا تم تو یہ دعا کرو یار اللہ تم مجھے بیماری مدد سبحان اللہ لیکن ہم کیا کرتے ہیں سو دو سو دے کے نہیں آتے پانچ چھ سو خرچ خرچ آتے صحیح بات ہے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تھی آگ لگ گئی تو کچھ سمان جلا اور کچھ رہ گیا پھر جب خیریت کے لیے لوگ آئے جو خیریت کے لیے لوگ آئے تو جو بچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا لوگوں نے پوچھا کیسا ہے کہنے لگا میاں آگ لگی تھی تب تو کچھ بچ گیا تھا مگر اب کٹھیا میں اتنی ختمناک آگ لگی ہے کہ اب کچھ نہ بچا بچا حقیقت بات ہے یہ بیمار سب کو پڑھنا کوئی ایسا گھر نہیں جس کے گھر میں کوئی بیمار نہ پڑھے کبھی نہ کبھی بیمار ضرور پڑھے گا لوگوں جب کوئی بیمار ہوا گئے تو سو دو سو پانچ سرو تو اس کے ہاتھ میں رکھیا کرو یہ کہہ کے آیا کرو جو دل عدی چاہے وہ کھا لے یہ بدد ہو جائے اور اس میں وہ نہیں کیا کرو جو ہم شادی کرتے ہیں شادی میں پانچ پانچ سو ہزار ہزار کی نوتیں لگوا رہیں لیکن وہ قرضہ ہے اگر وہ واپس نہیں کیے ہم نے جو ہمیں لگوا کے گیا تو مجانے محشر میں جامنہ پکڑکے کھڑا ہوگا مجانے محشر میں کیا پکڑکے کھڑا ہوگا دامن اس لیے کہ حق کا معاملہ بڑا سخت ہے اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا تو میدانِ محشر میں لوگوں دامن پکڑ کے کھڑا ہوگا حق ادا کرنا بڑے گا حق کا معاملہ بہت ہوتا ہے اگر کسی کا مار لیا ایک روپیہ دو روپیہ دس روپیہ پچاس روپیہ تو اگر جہ دنیا میں وہ نالے بھائیں اگر ہمارمت کے بعد ہمیں ادا کرنا ہوگا پیس او پیس ادا کرنا ادھر سے آواز آ رہی ہے کچھ عورتوں کی ملا شروع ہو گیا اسی لئے نبی فرماتے ہیں اگر تم اچھا کھاتے ہو تو کسی غریب کے سامنے اپنے اچھے کھانوں کا ذکر بھی نہ کرو لوگو اسے اپنے ہارتے کھانے یاد آگا اس کے دن کو تکلیف لی توجہ کسی غریب کے سامنے اپنے مہنگے کپلوں کا ذکر نہ کرو اس کو اپنے سستے کپلوں کا خیال آگا اسے تکلیف لی توجہ لیکن ہمارے اندر شیخیاں آگئی ہم شیخیاں کے دکھاتے ہیں دوسروں کو بڑھا بڑھا کے بتاتے ہیں اگر ہم ایک ہزار کا جوتہ لائے تو شیط اپنے اندر افرپا بتائیں گے ہم جھوٹ بولے اللہ 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 اب تو نیتا جیوں کو دیکھو کیا حال ہو رہا جو جتنا بڑا گھنڈا اتنی بڑا نیتا بنا بیٹھا اے میں غلط کہہ رہا ہوں کیا کل دیف سنگھ سینگر کون تھا یہ ادھر کا انہوں کا بدھایا کیا کیا بچی کے ساتھ آپ کو معلوم ہے اور کتنے نیتاؤں ہیں آپ جانتے ہیں سب پول پٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن خدا کی قسم یہ جھوٹے نیتا ہیں یہ جھوٹے نیتا ہیں سچے رحمہ تو میرے نبی کے غلام تھے سبحان اللہ زندہ آباد اللہ عباد یا رسول اللہ سبحان اللہ بھائیوں اچھا لگ رہا گیا بہت 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 میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا تقریر شروع میں سمجھ میں نہیں آرہی ہے ٹائنچ ہے مدلو آگے بڑھنے ہائے ہائے اب توجہ کیجئے ایک ایک جملے پر توجہ میرے آگے جو جملے آرہے ہیں لوگ کو بڑے خطرناک ہو سکتا کیجئے کوئے کڑوے لے گئے لیکن لوگ کو نیم کڑوہ ہوتا ہے لیکن خون کی صفائی کا توجہ کیجئے بھائی 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 بات بکل ہے بلکل اتنی سی بات نہیں چاہیے مجھے اتنی سی میں تو یار پچاس ہزار کے مجمع میں بولتا ہوں نا تو نہ اٹھنے دوں نہ بات کرنا تو یہی تو کمال ہے جب تک بولتا ہی نہیں جب لوگ بولتے ہیں جب تک بوجھ بننے لگوں تو نہیں بولتا جب تک آپ خوشی سے سنیں خوشی کا سودا سنا رہا ہے لوگوں پہتیوں پہنز نہیں کرنا ہائی 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 کبھی کبھی